ناظرین اسلام علیکم کیپیٹل ٹی وی سے پروگرام کیپیٹل کلینک کا میزمان آپ کو بہت بہت خوش حامدید کہتا ہے ناظرین آپ کو ہمارے اس پروگرام سے یہ پولٹیکل ٹاک شو جیسا ایک پروگرام ہے جس سے کہ ہم آپ تک وہ معلومات پہم پچھاتے ہیں جو کسی بیماری کے بارے میں بھی ہوں اور ان سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اتدائی علمات بتا دیں تاکہ آپ شروع میں ہی اس کا کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مولک مرض ان سے بچنے کے طریقے بھی بتائیں ناظرین آج رات بارہ بجے سے لے کے کل رات بارہ بجے تک پوری دنیا میں کینسر ڈے منایا جائے گا اور اس کینسر ڈے میں سیمینار بھی ہوں گے لوگوں کو اطلاع بھی دی جائیں گی کہ ایک مختلف کینسر جو ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے تو آج آپ نے کیپیٹل ٹی وی کی انت زامیہ کی طرف سے خصوصا ہم نے یہ پروگرام جو رکھا ہے وہ جسم ایک ایسا آلہ جو کہ بہت ہی اہم ہے اور بڑی دلچسپ طریقے سے وہ آپ کے جسم سے آواز پیدا کرتا ہے جس کو ہم آلہ سوت کہتے ہیں نرخرا بھی کہتے ہیں اس کو اور وہ ہمارے گلے سے شروع ہوتا ہے اور سانس کی نالی کے اوپر موجود ہوتا ہے اور اس میں کس طریقے سے آواز پیدا ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے اور ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور وہ کینسر کی بڑی وجہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ہو سکتی ہے لوگ چھالیا کا استعمال کرتے ہیں پان کھاتے ہیں نزوار کا استعمال کرتے ہیں تمباکو نوشی کرتے ہیں ناظرین یہ وہ عوامل ہیں جن سے کہ آپ کے موہ میں حلق میں گلے میں اور آلہ سوت میں سیریس بیماری پیدا ہو سکتی ہے میں نے آج یہ ڈسکس کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں دو بہت ہی تجربہ کار اور بڑے نامور ناک کانگلے کے پروفیسرز کو بلایا ہے جن میں میرے پہلے پروفیسرز ایک سینئر استاد ہیں جن کا نام پروفیسر عزر حمید ہے بہت عرصہ کنگ ایڈون میڈیکل یونیورسٹی میں یہ ناک کانگلے کے شعبے کے سربرا بھی رہے اور دین بھی رہے وہاں پر اور آج کل بھی ایک نیجی کالیج میں ناک کانگلے کی بیماریوں پر لیکچر دیتے ہیں میرے دوسرے ممان پروفیسر منظور احمد ہیں جو کہ فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج اور فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک سینئر پروفیسر تھے اور وہ بھی ناک کانگلے میں امراض کی کافی مہارت رکھتے ہیں میں ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں منظور صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے یہ پروگرام سے ہم عوام تک اپنے چینل کی وساطت سے کچھ بہت اہم معلومات پہنچاتے ہیں اور ان میں یہ بھی ہوتا ہے بیماریوں سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں تو کچھ آپ ذکر کریں گے کہ جو آلہ سوتھ ہے جسم میں وہ ایک بڑا اہم آلہ ہے جو ایک ایسی آواز پیدا کرتا ہے جس آواز کے کافی کمال بھی ہیں لوگ گائیگی میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایک اس آواز کے ایک منفرد حیثیت ہوتی ہے ہر شخص کی ووہ پیچان بھی ہوتی ہے وہ آواز یہ کس طریقے سے آہم اس کی بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے آپ نے آہ ریٹلی پوائنٹ آٹ کیا کہ یہ آہ آواز نکالنے کے لیے بیسیکلی انسان اپنی کامیونکیشن کے لیے اس آرگن کو یوز کرتے ہیں لیکن جو بھی جسم میں کوئی آرگن یا کوئی عوضف ہے اس کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں سیمیلرلی اس کی بھی بیماریاں ہیں عام طور پہ جو آواز بیٹھ جانا ہے وہ سب سے پہلے سمٹم ہے ایک الارمنگ چیز ہے جو اگر انسان کی آواز چینج ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے تو اس کو فوراں اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے وہ لوگ جو لائف لانگ سموکنگ کرتے ہیں تماکو نوشی کرتے ہیں اور ان کی ایج فورٹی فائی ففٹی یا اس سے زیادہ ہے اور ان کی آواز کا یہ بیٹھ جانا دو یا تین ہفتے سے زیادہ چلتا ہے تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے ان کو فوراں اپنے اینٹی سپیشلس سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ ایک ایسی ان او وے ایک بلیسنگ بھی ہے اگر کسی کو کینسر ہوئی گیا تو اس کا سمٹم ایسا ہے کہ جو صرف پیشنٹ کی اس کو نوٹ نہیں کرتا ہر بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھی آپ جور ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہو آپ کی آواز بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کینسر آلہ سوت کا یا نرخرے کا شروع ہو جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ آواز میں تبدیلی تبدیلی اور آواز کا بیٹھ جانا ہوں گا پفیشنٹ صاحب کوئی ایسے رسک فیکٹر ہیں جو کہ اس کا سبب بنتے ہیں آلہ سوت کے کینسر کا بہت شکریہ ایک بہت پرانی سینگ ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے جیہاں تو جس بیماری سے بچا جا سکے تو وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے بجاہ اس کے کہ آدمی انتظار کرتا رہے کہ کوئی سمٹم اپیئر ہو تو پھر علاج کے لیے جائے جائے اور اس میں تاخیر ہو جائے بچنا سستہ بھی ہے بچنا سستہ بھی ہے پیسے نہیں خرچ ہوں گے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے اور کیپیٹل کلینک میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی اگاہی کی مہم ہے جیہاں کہ جس میں لوگ اپنی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور ایک مولک اور موزی بیماری جس کا گو علاج ممکن ہے لیکن ایک تشویشناک بھی ہے اور مہنگا بھی ہے کسی حد تک جیہاں تو اس سلسلے میں جو آلہ سوت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا کینسر جو ہے خاص طور پر یہ تباکو پینے والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ جو تباکو ہے اس کو ہم صرف سگرٹ کی حد تک ہمیں محدود نہیں رکھنا چاہیے تباکو کسی شکل میں بھی ہو سگرٹ کی شکل میں ہو پان میں لوگ تباکو ڈال کے لکھاتے ہیں نسوار میں تباکو ڈال لیتے ہیں گٹکہ بیڑی استعمال کرتے ہیں شیشے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے لیکن یہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ کینسر صرف سگرٹ پینے والوں میں ہو لیکن جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان میں یہ ہنڈر پرسن چانسز زیادہ ہوتے ہیں پروفیس صاحب ایک وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین اب کا بیٹ جانا اور تباکو نوشی کرنا آپ کو بہت الارمنگ یہ دو چیزیں ہیں جس سے کہ آپ کے آلہ سوت کا کینسر ہو سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو سٹوڈیو میں لے کے آئیں گے ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش حامدید کہتا ہوں آج ہم ورڈ کینسر ڈے کے حساب سے جو پوری دنیا میں کینسر سے بچاؤ کا دن بنایا جا رہا ہے اس کی تناسب سے ہم آج بات کر رہے ہیں جو ہمارے جسم میں آلہ سوتھ ہے یا نرخرا ہے اس کے کینسر پر میں نے جو سٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہوئی ہے وہ ناک کان گلے کے امراض کے ماہر ہیں میں دوبارہ پروفیسر عظر حمید صاحب کی طرف آتا ہوں وہ ہمیں وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ کون سے فیکٹرز ایسی ہیں جن سے اس کا کینسر کے سبب بن سکتی ہیں بہت شکریہ صداقت بھائی تو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ سگرٹ ایک میجر فیکٹر ہے اور سگرٹ جو ہے یہ صرف سانس کی نالی اور آلہ سواتی نہیں یہ حلق اور گلے کے اندر اور پھیپروں تک اس کا اثر جاتا ہے اور دردک یہ کینسر کا سبب بنتے ہیں اس میں جو کیمیکل اجزاء ہوتے ہیں تمباکو نوشی سے جو کہ دھوہ میں یا تمباکو میں وہ جا کے سانس کی نالی کی اندرونی طے کو خراب کرتے ہیں اندرونی طے کو خراب کرتے ہیں جہاں سے پھر کینسر کا آغاز ہوتا ہے تو یہ ناظرین میں یہاں تھوڑی سی یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ایک زارش کروں گا کہ سگرٹ کے علاوہ آپ کا جو آلہ سوت ہے یا نرخرا ہے یا حلق ہے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کا کینسر کا سبب بن سکتے ہیں اور جو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ہم اس سے بچ سکتے ہیں جس میں یہ پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہیں یہ پیٹرل ڈیزل یہ جو سڑکوں پر بچانے والی چارکول ہوتی ہے وہ یہ ساری چیزیں جہاں بنتی ہیں جہاں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں اس کے جو فیومز ہوتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے کینسر کا سبب بنتے ہیں اور اگر اس میں ہم صرف اپنے آپ کو کور کر لیں ایک ماسکی لگا لیں تو بہت حد تک پروفیسر صاحب اس چیز سے بچا جا سکتا ہے پروفیسر صاحب کچھ وائرس ایک ایسے جراسین کی ایسی قسم ہے جو کہ جسم میں بے شمار بیماریاں پیدا کرتی ہے جساں انفلنزا وائرس آج کل بہت پیلا ہوا ہے اسی طرح کوئی وائرس کی بیماری ایسی ہے جو آلہ سوت کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے جی بالکل یہ اس کو ہم اپنی زبان میں ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں اور یہ جب ہم غیر اخلاقی حرکات کے اندر جو لوگ ملوث ہوتے ہیں تو ان میں اس چیز کا انسیڈنس وہاں سے وائرس جو ہے ان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس بیماری کا سبب بنتا ہے تو اگر ہم اپنی مورل وائلیوز اور اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھیں تو اس سے بہت حد تک اس چیز سے بچا جا سکتا ہے یہاں میں اس کو اویل کروں گا اس موقع کو کہ اس کے علاوہ ایک اور میٹیریل ہے جو کہ آلہ سوت کی اور پیپڑوں کی جلی اور پیٹ کی جلی کی بیماری کا سبب بنتا ہے اور جو ڈویلپٹ ورلڈ ہے اس کے اندر تو بقیادہ اس کی پروینشن کی مہم ہوتی ہے اور ٹی وی کوپرز کے پروگرام چلتے ہیں اور وہ ایک کیمیکل ہے جس کو ہم ایس بسٹوس کہتے ہیں تو یہ ہم ہمارے ہسپتالوں میں بڑی فیکٹریز میں اس کے چھتوں میں اور فرش کے اندر ہر جگہ پر بنتا ہے موٹر کار فیکٹریوں کے اندر بنتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی مضبوط دھات ہوتی ہے تو اس کے جو فیومز اور بہت مایکرو پارٹیکلز ہیں یہ آپ کے سانڈ باکس اور پیپڑے کی جھلی اور پیٹ کی جھلی جس کو ہم پیریٹونیم کہتے ہیں ادھر ایک خاص قسم کی رسولی کا باعث بنتے ہیں اور اس چیز سے بھی بڑے احتیاط سے اور سمپل ماسک پہن کر پروٹیکٹیو میئرز لینے سے بچا جا سکتا ہے ہمارے جو بھائی ایون موٹر ورکشاپس میں میکینکس اور کام کرتے ہیں بہت روزانہ ہی یہ بریک اور گاڑی کی ان چیزوں کی مرمت میں اس میٹل کا بہت حد تک اور وہ احتیاط نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیومز ان کے پیپڑوں میں جا رہے ہیں فیومز ان کے پیپڑوں میں جا رہے ہیں چونکہ یہ دھات کافی ٹائم لیتی ہے کینسر کی علامات ظاہر ہونے تک تو وہ اس کو بڑا لائٹری لیتے ہیں لیکن یہ چیزیں بلکل پریونٹیبل ہیں ناظرین یہ پروفیس آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ماسک رکھنے سے اگر آپ کسی کیمیکل کیمیائی جہاں پہ مرکب بن رہے ہیں یا وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں ان کے فیومز آپ کے پیپڑوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں اور آلہ سوت کے کینسر کے سبب بن سکتے ہیں اسی طرح گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھوان اور پیٹرولیم اور ڈیزل کی گاڑیوں سے جو دھوان نکلتا ہے وہ بھی آپ کی صحت اور پیپڑوں اور آپ کے آلہ سوت کو نقصان پجا سکتے ہیں آپ ماسک رکھ کے اسے بچ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ریپورٹر لوگوں کی پرسیپشن آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کتنی آگہائی ہے صحت کے بارے میں اور وہ ایک سڑک پر بھی لوگوں کو سے پوچھیں گے کہ جو گلے حلق مو اور آلہ سوت کے کینسر کے بارے میں انہیں کتنی آگہائی ہے جی پروفیسر صداقہ سام میں اس وقت علامہ اکبال گڑی شو روڑ پر موجود میرے ساتھ یہاں پر کچھ سارفین جو کہ پان سگرٹ گھٹکا کا استعمال کرتے ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں کیونکہ آج ہمارا جو پروگرم ہے وہ گلے کے کینسر کے حوالے سے گلے کے کینسر کس طرق سے پھیلتا اس کی کیا وجوہ ہوتا ہوتی ہے ہم یہاں پر مختلف جو لوگ پان سگرٹ یا گھٹکا یا نسوار استعمال کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اچھا صرف مجھے بتائیے کہ کس طرق سے پاس آپ پان استعمال کرتے ہیں کافی اضافت سے استعمال کریں آپ نے بتایا کہ آپ کو تیس سال ہوگئے ہیں پینتی سال ہوگئے پان کھاتے ہوگے لیکن یہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ نے بتایا کہ آپ کو تیس سال ہوگئے ہیں پینتیس سال ہوگئے پاند کھاتے ہوئے لیکن مجھے یہ بتائیے گا سگرٹ جو لوگ پیتے ہیں سوار کھاتے ہیں گھٹکہ کھاتے ہیں وہ اس کے کیا نقصانات ہیں نہیں یہ میں کھاتا لیکن اس کے نقصانات کیا آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہوگا کینسر ہوگا بلکل آپ مجھے بتائیے گا یہ سگرٹ ہم لوگ پیتے ہیں کہ صبح جب ہم لوگ اپنی مورنک سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ جب تک ملتا نہیں ہمیں چین نہیں ملتا کھانا پینا ہمیں بھول جاتا ہے یہ جو سگرٹ ہے یہ ہمیں سب سے پسند ہوتا ہے آپ نے بتایا کہ آپ کو سگرٹ سے سکون ملتا ہے لیکن آپ نے جب سگرٹ پریٹتے ہیں اس کے پیکٹ کے اوپر اس کے پیکٹ کے اوپر ایک خوفناک سیکل بڑی ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے اسے مو کا کینسل ہو سکتا ہے گلے کا کینسل ہو سکتا ہے آپ کی آواز بند ہو سکتی ہے اس کے باوجود آپ زہر لے رہے ہیں کہ اگر ہم یہ پیتے نہیں ہیں تو اس کے باوجود بھی ہمیں ایسی طلب ہوتی ہے جس کے باعث ہمارے گلے میں گلہ سوک جاتا ہے پرابلم بنتی ہے جیسے یہ پینا شروع ہو جاتے ہیں دو سے تین سگرٹ جب پی لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا گلہ کوڑا اور ایسے تکاوڑ محسوس ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہ پیغام دینا چاہے جو لوگ پان کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں گھٹکے کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ہماری جو نئی نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ کہوں گا بیٹا میری عمر ساتھ ساتھ کے قریب ہے گھٹکہ نہ کھاؤ گھٹکہ نہیں کھانا چاہیے پان کھارو لگے ہوئے ہیں سپاری تھوڑی اکام ڈالو نہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے اچھا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سگرٹ گھٹکہ وغیرہ سے پریز کیا جائے اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کو اگر میں پیغام کہوں تو آپ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو کہ گھٹکے کا منع ہونا چاہیے نسوار نہیں کھانا چاہیے پانی کیا کہنا چاہیے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی لوگ یہ نشا کوئی آپ کو کہے بھی تو آپ اس سے دور ہی رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو لگ گیا ہمیں پتا ہے کتنے مجبور ہیں کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو اس نشے سے جتنا دور رہا جاتا ہے دور رہے یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ یہ جو ہمیں لگ گیا ہے ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں ہم جہاں پر بھی سگرٹ پیتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو یار نشا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس نشے سے ہمیشہ کے لیے دور رہے اگر آپ کو کوئی پلاتا بھی ہے تو اس سے دور ہو جائیں سگرٹ کے پاس نہ ہے آئی ریکویسٹ ہی یہ بلکل جیسا کہ آپ نے یہاں پر جو لوگ پان سگرٹ یا گھٹکہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہی درخواست کی ہے کہ پان اور سگرٹ سے پریز کیا جائے گھٹکے سے پریز کیا جائے بلکہ آپ اس سے مختلف امراض سے بچ سکتے ہیں خاص طور پر گھلے کے کینسر کی بات کی جائے آواز بند ہونا یا موہ کا کینسر ہونا اس سے بچا جا سکتا تو اس لیے اس پان سگرٹ اور گھٹکے سے بچے تاکہ آپ اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکیں شکریہ عامر پروفیسر بڑی دلچسپ بات ہے دیکھیں لوگوں میں آگاہی ضرور ہے کہ گھٹکہ پان نسوار جو ہیں یہ بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں اور کینسر کا سبب بن سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں ہمارے الیکٹرونک میڈیا اور کیپیٹل ٹی وی کی انتظامیہ جو ہے وہ بڑا ایمفیسائز کرتی ہے کہ کچھ ایسا پروگرام کیا جائے جس سے کہ لوگوں میں ہم ان کی صحت کے بارے میں شعور پیدا کریں اب اسی طرح جساں کینسر ڈے پر ورڈ کینسر ڈے پر ہم آلے سوت کے کینسر کا ذکر کر رہے ہیں کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آواز بیٹھ جاتی ہے اس کی کیا تشخیص میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں جی بالکل نہیں صرف ایک تو اسی ریفرنس میں جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ نون سینگ کہ پروینشن بیٹر دن کیور اور ہمارا جو ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم چل رہا ہے اس میں اس چیز پہ اگر ہم زیادہ ایمفیسیز دیں اور ایک ایسا سسٹم بنا دیں جو انشورنس بیسڈ ہو لوگوں کو برڈن بھی نہ پڑے ڈیزیز کا اور کمپلسیریلی ایسے کمیونٹی یونٹس ہوں ہیلتھ کے جہاں چھے مینے سال کے بعد ان کی سکریننگ ہو فور دیس تو اس کا یہ ہوگا کہ ایک ڈیزیز ڈیویلپ ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم کسی کو آ رہا ہے اور ڈیفنیٹلی جو برڈن ڈیزیز کا ہے وہ فینینشلی زیادہ کاسٹ افیکٹیو نہیں ہے جتنا پریونشن کا ہے لیکن اگر کوئی کسی کو یہ ڈیویلپ ہو ہی گیا اگر خدا نہ خواستہ اور اس کی آواز بیٹھ گئی تو امیجیٹلی وہ ڈاکٹر کو ریپورٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس پیشنٹ جب آتے ہیں تو ان کی آواز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ایک سمپل میتھرڈ آف ایگزائمنیشن سے ان کا وہ جو پرابلم ہے لین ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھنے کے بعد ہم ان کو اس کی ایک ٹیشو لیتے ہیں ہم وہاں سے پیس لیتے ہیں بے ہوش کر کے اس کی ریپورٹ آتی ہے اور وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو نرخرے کا یا آلہ سوت کا لیرنکس کا ایک انسر ہو گیا ہے سیکنڈ اس کا جو آسپیکٹ ہے جو بھی ٹیٹمنٹ موڈیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے سٹیج کرنا ہے کیونکہ جس کا آوٹکوم ٹیٹمنٹ کا ہے وہ سٹیجنگ پر ڈیبینڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سیٹی سکین سے بھی ہلپ لی جا سکتی ہے اگزیمنیشن کے بعد بائپسی ریپورٹ کے بعد اگر تو وہ ارلی سٹیج پہ ہے ٹی ون جس کو ہم کہتے ہیں سٹیج ون تو اس میں ٹریٹمنٹ اس ویری افیکٹیو اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کا سمپل شوائن لگانے سے ریڈیشن تھرپی سے آپ کو سرجری بھی نہیں کرنی پڑتی میرے پاس ایسے ایسے مریض ہیں جو بارہ پندرہ سال سے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں فالو اپ کے لیے آتے ہیں پہلی سٹیج پہ آگئے ان کی ریڈیشن تھرپی ہوئی وہ بلکل ٹھیک جا رہے ہیں ڈیز کیور ہو گئی ہے ان کی لیکن اگر لیٹ سٹیج پہ پیشنٹ پریزنٹ کرے گا جیسے اگلی سٹیج سٹیج ٹو، تھری یا فور سٹیج ہے اس میں پھر ہمیں اس کو نکالنے کے لیے نرخلے کو نکالنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی وہ میجر سرجری ہے اس میں یہ ہے کہ پورا آپ کا نرخلہ نکلے گا ایک سانس کے لیے ایک پرمننٹ ہول آپ کے نیک کے اندر رہے گا جو ایسیلف ایک سوسائٹی میں ایک سٹیگمہ ہے جیسے ہمارے سوسائٹی میں ایویرنس نہیں ہے ایڈیوگیٹڈ لوگ نہیں ہیں اور سیمیلر دی اس کی آواز بھی اس میں پھر وہ دوس کر دیتا ہے میں سوہے سب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آلہ سوت کا کینسر ہے کیا اس کی تشخیص تکلیف دے عمل ہے اور اگر وہ لوگ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ رسک فیکٹر ہیں فیکٹریوں میں کیمیکلز فیومز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا بہت ساری دھویں دینے والی گاڑیاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ کینسر کا سبب بن سکتی ہیں تو یہ اس کی تشخیص یا اس کی سکریننگ کہ ہم اتدائی مراحل میں پکڑ لیں مریض کو یہ کوئی تکلیف دے عمل ہے جی بالکل نہیں یہ ایک نورمل اگزامینیشن کا ایک حصہ ہے اس میں پیشنٹ کو نہ کوئی چیک اپ کے دوران درد ہے نہ کوئی پین ہے اور سمپل دو طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں کسی مشین کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا جی نہیں بالکل کچھ بھی نہیں ایک سمپل گلے میں ایک میرر ڈال کر اس سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ایک فلیکسبل کیمرہ موجود ہے جو جدید طریقہ ہے اس کو ہم آرام سے ناک سے ڈال لیتے ہیں ناک میں ڈراپس ڈال کر سن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پین نہیں ہوتی اور وہ سارا سکرین پر نظر آ جاتا ہے کلیرلی اور بہت جلدی مریض کی یہ بات آپ کے صحیح ہے کہ جس کی آواز بیٹھ جائے اس کے عزیز و قارب دوست وغیرہ اس کو ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی آواز بے تبدیلی کیوں آ گئی ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں وہ نہیں جاتے کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جی بالکل تو اس میں وہ صرف ایک ناک کان گلے کے سپیشلسٹ کے پاس جائیں اور آپ نے جس میں بتایا کہ ایک میرر یا کوئی اس میں اکس جس میں شیشے میں نظر آئے وہ گلے کو آپ دیکھ لیتی جی میں یہ گزارش کروں گا کہ ناظرین آپ کے علم کے لیے کہ کوئی بھی وجہ ہو آپ کی اگر آواز بیٹھ گئی ہے تو ہر آدمی بعض اوقات وہ سپیشلسٹ ڈاکٹر کی پہنچ تک نہیں جا سکتا یا اس میں اپنی کیر لیسنس سے ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جب آواز بیٹھ جاتی ہے یا آواز بیٹھنے کے ساتھ کھانسی آئی یا اس کے اندر بلڈ کا آنا شروع ہو گیا یہ ایسی سیچویشنز ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنا مہینہ کرانا چاہیے اور اگر آپ کا سمٹم عام روٹین کنونشنل ٹریٹمنٹ سے روایتی ٹریٹمنٹ سے تین ہفتے کے اندر اندر امپرووڈ نہیں کرتا تو ایک صحیح تشخیص جو ہے وہ ارلی تشخیص جو ہے وہ ایک بہتر آوٹکام کے لیے بہت ضروری ہے جس کے ساتھ آپ کو ایک آسان اور پین فری ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کے اوپر کنٹول پہ آ جا سکتا ہے ناظرین پروفیس صاحب نے بڑی اہم بات بتائی کہ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں اور آپ کی آواز میں غیر معمولی تبدیلی آ گیا یا بلغم اور کھانسی شروع ہو گیا اور ہلکا سا خون بھی آپ نے دیکھا ہے تو ضرور کسی مسئلی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معاینہ کرائیں اور گلے کا چیک اپ ضرور کرائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا سورس جو ہے خون آنے کا اور کھانسی کا آپ کے آلہ سوت کا کینسر رول اگر آپ شروع میں ہی اس کی تشخیص کروالیں گے تو اس کا علاج سستہ بھی ہے اور آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی اور مکمل آپ کو صحتیابی حاصل ہو سکتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو سٹوڈیو میں اپنے بیمانوں سے اہم معلومات حاصل کریں گے آپ کے لئے ناظرین آج ورڈ کینسر ڈے پہ ہم آلہ سوت یا نرخرا جو ہمارے گلے میں حلق میں آواز پیدا کرنے والا آلہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جسم میں بنایا ہوئے اس کی کینسر سے بچنے کے طریقے اور اس کی اتدائی معلومات ہم اپنے بیمانوں سے حاصل کر رہے ہیں تو مجزور صاحب میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اتدائی مراحل میں اس کو معلوم کر لیں اور کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ مکمل صحتیابی ہو سکتی ہے اس سے جی جی بالکل کینسر کا ایک جنرل پرنسپل یہی ہے کہ جہاں سے بھی ہو اگر وہ جلدی تشخیص اس کی ہو جائے پہلی سٹیج پہ ہو تو اس کی جو نائنٹی فائیو تو ہنڈر پرسنٹ دیکھ اس کا کیور یہ ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے اور اس میں ان او وے یہ کینسر اس لیے اس کا آؤٹکم اچھا ہے کہ ایک تو اس کی اس کا سمٹم جلدی آتا ہے آواز بیٹھتے ہی ہر شخص اس کو پوائنٹ آٹ کرے گا کبھی آپ داکٹر کو جا کے چیک کریں نمبر ٹو جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے اس کو دیریکٹ میرر کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر پڑا ہوا یہ سسپیکٹڈ ایک مشکوک ایریا ہے جس کو بائپسی کیا جائے جب ہم بائپسی کر لیتے ہیں تو اس کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور نمبر ٹری یہ ہے کہ فارچونیٹلی قدرتی طور پر یہ ایریا ایسا ہے کہ اس میں وہ لیمفیٹکس یعنی وہ نالیاں بہت کم ہوتی ہیں انلی بہت بہتر ہے اگر سٹیج ون پہ اگر سٹیج ٹو پہ چلا جائے تو پھر بھی ایٹی فائی پرسنٹ اس کا کیو ریٹ ہے لیکن جو لوگ اس کا نوٹس نہیں کرتے ڈاکٹر سے ایڈوائس نہیں لیتے اور سپیشلی کوئیک کوشش کرتے ہیں کہ کوئیکس یا ادھر ادھر سے ادھر موڈیلٹیز اف ٹیٹمنٹ جو اتھینٹی کیٹیڈ نہیں ہیں ان کی طرف پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ چھے مینے سال جب گزر جاتا ہے تو پھر وہ سٹیج آگے چلی جاتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے وہ اتائیت کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قوم کو اپنے ان معصوم شہریوں کو اتائیت سے بچائیں کہ اگر انہیں کوئی بیماری لحق ہوئی ہے تو وہ کہیں غلط علاج نہ کرا بیٹھے ہیں اس سے بیماری پھیل جائے گی اور پھر ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ وہ پھر ناکابل علاج ہوگی پروفیر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ کینسر سے کچھ کینسر ایسے ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں اور آپ نے شروع میں بڑا اچھا بات کی تھی کہ پریونٹیبل بیماریاں جو ہیں ان سے بچا جائے کیا ہمارے ایک پروگرام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم حکومتی ارکان جو کہ ہیلت ڈلیوری سسٹم یا اس کی پالیسی بناتے ہیں ان کو ہم کچھ رکمنڈیشن بھی دیں ہیلپ لائن ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بہت ساری پریونٹیبل بیماریوں کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات دے سکتی ہیں کیوں نہ ہماری جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پنجاب کا کی پی کے کا بلوچستان کا یا سندھ کا وہ اس قسم کی ہیلپ لائنز ہر بیماری کے بارے میں قائم کر دیں جسے کہ لوگ مستفید ہوں جی یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ایک اہم بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تو اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ پھر اس کی احتیاط نہیں کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر میں یہ سیجسٹ کروں گا کہ جیسے گورنمنٹ باقی کے آگاہی کی مہم چلاتی ہے اس کے اندر تباکو نوشی اور یہ سگرٹ اور گھٹکہ پان سپاری شیشہ اس کی اوپر ان چیزوں کو شامل کریں لیکن اس میں میرے ذاتی خیال کے مطابق گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو ان میں اکٹھا چلنا پڑے گا اور ڈاکٹر صاحبان بھی جہاں بیٹھے ہر ڈاکٹر امبیسیڈر ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کا جہاں بیٹھے ان کے جو فرینڈز ہیں جو پبلک گیادرنگز ہیں ادھر لوگوں کو جو بھی کوئسٹن کرتے ہیں اس کے مطلق اگاہی کریں کہ یہ چیز جو ہے یہ صحت کے لیے صحیح نہیں ہے اور آپ کو ایسے بیماری میں سلسلے میں جکڑ سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے میں چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اب ختم ہو رہا ہے میں صرف ایک سوال ضرور کروں گا آپ سے کہ اگر آلہ سوت کا کینسر اس سٹیج پہ جا پہنچے کہ جس سٹیج پہ جو سمپل میئرز ہیں ان سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تو کیا اس کو پھر نکالنا پڑتا ہے جی پھر سرجری ہماری سیکنڈ آپشن آجاتی ہے لیکن سرجری کرنی ہے یا شوائن دینی ہے یہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے جب مریض کو معاینہ کیا جاتا ہے اور تشخیص کی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی مریض کی سٹیجنگ کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے تو جو سٹیج ون اور ٹو پر آتے ہیں وہ ان میں کیوں ریٹ جو ہے وہ ریڈی ایشن کے ساتھ ہی بہت بہتر ہے لیکن جو ہی یہ ٹو کی ایڈوانس سٹیج یا تھری اینڈ فور پر چلا جاتا ہے تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک میجر انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن آپریشن کرنے کے بعد بھی شوائیں پھر بھی لگانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اور بھی بات امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں صحت کے لیے مذہر ہیں تو وہ لوگ جو تمباکوں کا استعمال کرتے ہیں جو پیٹل پمپس پر کام کرتے ہیں سڑکوں بچانے کا جال بچاتے ہیں موٹر کار انڈسٹری میں کام کرتے ہیں سڑکوں پر فضائی علودگی سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیال رکھنے سے ماسک پہننے سے سگرٹ نہ پینے سے یا غیر ممنوع مشروبات جو ہے وہ نہ استعمال کریں اخلاقیات سے باہر نہ جائیں ان سب چیزوں سے آپ ایک خطرناک بیماری اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں وہ ایک صحت مند صحت مند اور ترقی یافتہ ملک کے لیے بہت ضروری یہ بتائیں کہ بہت سارے ناظرین ہمارے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ان کا آلہ سوت جو ہے نکال دیا جائے تو کیا وہ شخص آواز پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا یا بول چال یا گوتگو میں اس کو کوئی ڈسٹربنس ہوگی وہ کچھ ایسی چیزیں ٹیکنیکز ہیں جن سے کہ وہ پھر بھی آواز جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے جی ہاں آلہ سوت کو نکالنے سے آلہ سوت کو نکالنے سے جو ایک نارمل آلہ سوت آواز پیدا کرتا ہے اس قسم کی آواز تو کوالٹی نہیں ہو سکتی لیکن طریقے ہیں جو کہ ہم سرجری کے دوران بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے مریض جو ہے کم سے کم ایک یونی فارم ٹون میں کمیونیوکیٹ کر سکتا ہے میرے کافی سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو آلہ سوت نکالنے کے بعد ٹیلی فون پر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن اس قسم کی آواز کو ہم ربوٹک وائس کہتے ہیں یا پھر ایک بیٹری نمہ آلہ ہوتا ہے جس کو بیٹری کے ساتھ اپریٹ کر کے گردن کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اس کو ہم الیکٹرو لائرنکس کہتے ہیں یا مسنوعی آلہ سوت کہتے ہیں اس کے ساتھ مریض جو ہے وہ کمیونیوکیٹ کر سکتا ہے اور باتیں کر سکتا ہے لیکن پہلی پریفرنس یہی ہے کہ اس مرض سے نجات حاصل کی جائے بہت بہت شکریہ پروفیسر عظیر امید صاحب آپ کا پروفیسر منظور صاحب آپ کا کہ آپ نے بڑی مفید مشرع بھی دیئے اور کچھ آلہ سوت کے بارے میں ناظرین آج آپ نے بڑی اہم معلومات حاصل کی اور اس میں ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان ان کا یہ کہنا ہے کہ تمباکو نوشی گھٹکا نسوار یہ مو حلق اور آلہ سوت کے کینسر کا سبب بن سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے آواز میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہے تو آپ ضرور مستنی ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھائیں تاکہ پتہ لگے کہ جو ساؤنڈ باکس ہے آپ کا یا آلہ سوت ہے اس کے اندرونی حصے میں تو نہیں کوئی تکلیف ہو رہی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں پیدا ہو گئی جو کہ کینسر سے ملتی جلتی ہو اور اگر آپ علاج اتدائی مراحل میں کرائیں گے تو آپ جو ہیں مکمل صحتیابی ہو سکتی ہے اور پھر انہوں نے پریونچن بھی بتائی انہوں نے کہا اگر آپ کیمیکل فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا روزگار اس قسم کا ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ زیادہ پھرنا پڑتا ہے اور دھوان وہاں پہ بہت زیادہ ہے فیکٹری میں کیمیکل ہے تو موہ پہ ماسک ضرور رکھیں عزیز نے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا پرگرام دیکھا ہمیں ضرور ای میل کیجئے اور وہ بیماری بھی مینشن کریں جس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں ہم اس کے ایکسپورٹ بلائیں گے آپ کے لیے خدا حافظ